موسیقی اسلام علیکم میں ہوں مر فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز نائنٹی نائن آج ہم لوگ دیارے گیر میں پاکستان کا دوسرا گھر مانا جاتا ہے پاکستان اسوسیشن دوبئی میں پاکستان اسوسیشن دوبئی دیارے گیر میں پاکستانیوں کا دوسرا گھر ہے جہاں پہ سپورٹس فسیلٹی سے لے کے میکنے فسیلٹیز تک ہر چیز آپ کو ایک ہی روف کے نیچے ملے گی آج ہم جو آپ کو انفیشن دینا چاہ رہے ہیں وہ پاکستان میڈکل سینٹر کیوں ہے پاکستان میڈکل سینٹر 20 ملین دیرم سے بنا یہ بیس ملین دیرم کس نے دیئے یہ آپ لوگوں نے دیئے پاکستان کے مخیر حضرات نے دیئے غیر ملکیوں نے دیئے اور اس سینٹر کو کامیہ بنایا چار سال کی انتک کوشش کے بعد آج یہ میڈیکل سینٹر اس وقت ہزار سے زیادہ لوگوں کو فسلیٹر کر رہا ہے جس میں پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیش، نیوزیلینڈ، افریقین ہر ملک کا جو افراد ہیں وہ اس میڈیکل سینٹر میں آکھے اپنا علاج موالجہ بلکل فری کروا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس وسائل نہیں ہے کہ آپ اپنا علاج کروا سکیں تو یہ میڈیکل سینٹر آپ کو فسلیٹر کرے گا آپ کو عدویات فرام کرے گا آپ کا علاج کرے گا آپ کو ملواتے ہیں کچھ ڈاکٹر کے ساتھ اور آپ کو بتاتے ہیں اس میڈیکل سینٹر کی کیا خوبصورتی ہے دوہزار نو میں ہمارا ایک سفر شروع ہوا تھا میڈیکل ونگ کا اور اس میں ہر مہینے فری میڈیکل کیمپ جو کہ پچھلے دس سال سے ہم کر رہے تھے تو شروع میں ہمیں اس چیز کا احساس ہو گیا کہ یہ ایک ایسی نیڈ ہے ریکوائیمنٹ کے کمیونٹی کی کہ جو بڑھتی جائے گی اور شاید ایک کیمپ ہر مہینے میں اس کے لیے کافی نہیں ہے اس کے لیے میں ایک پرمنٹ فسلیٹی چاہیے اور تب ہم نے اتھارٹیز سے رابطہ کیا کیونکہ ایسی کوئی اگزامپل موجود نہیں تھی پورے یوئی بلکہ پورے جی سی سی میں کہ کسی کمیونٹی کی طرف سے کوئی ایک میڈیکل سینٹر ہو اور وہ بھی نوٹ فر پروفٹ ہو اس میں تقریبا ہمیں تین سال لگے پرمیشنز لینے میں اور الحمدللہ ہمارا جو ایک خواب تھا وہ پھر پچھلے سال پاکستان میڈیکل سینٹر کے صورت میں وجود میں آیا اور اگر ہم دیکھیں تو اس کے جو کی ابجیکٹیف ہیں مقصد ہیں وہ بیل فیر ہے ان لوگوں کے لیے ایک قوالیٹی ہیلتھ کیر کے جو فوڈ نہیں کر سکتے جو پرائیوٹ نہیں جا سکتے جن کے پاس انشورنس نہیں ہے تو ان کو اس لیول کی کیر دینا جو کہ کسی بھی ایک اچھے پرائیوٹ ہسپیٹل میں ملتی ہے اور یقینا جب آپ نے پاکستان سینٹر کا دورہ کیا ہوگا تو آپ کو اس چیز میں ضرور احساس ہوا ہوگا کہ جس میار پر اس پر بنایا گیا ہے یہ کسی بھی فائیو سٹار فسیلیٹی سے کم نہیں ہے تو ہمارا جو مین پرپس ہے مقصد ہے ان لوگوں کو فسیلیٹی دینا جو غریب مستحق ہیں جو زکاعتیاں اس کے بغیر بھی جو صدقات کے حق دار ہیں اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے پاس انشورنس ہیں تو وہ بھی آ سکتے ہیں اور جو لوگ کیش پر پیمنٹ کر کے آ سکتے ہیں ان کے لیے بھی فسیلیٹی موجود ہے پاکستان اسوسییشن دبائی ایک ہاف سنچری سے اپنی کمیونٹی کے خدمت کر رہی ہیں اور اسی خدمت کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم نے کمیونٹی کی جو بنیادی ضروریات تھی اس میں سے ایک وہ بیسک نیڈ کے یہاں کے جو فیملیز ہیں یہاں لوگ کررڈ پاکستانی ہیں 1.1 ملین پلس جو کمیونٹی ہے ان کی ہلتھ جو ریکوائرمنٹ ہے کہ اس کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم نے پاکستان میڈیکل سنٹر کے عامل میں حمل آئے تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہی تھا کہ دبائی کے اندر بالخصوص اور بالعموم یوری کے اندر جو پاکستانی ہیں جو مستحق ہے جو کسی بھی وجہ سے اپنے صحت کے باملات کو اس طرح سے نہیں دیکھ پا رہے ہوتے ہیں تو ہم نے ایک چیریٹی بیس پاکستان میڈیکل سنٹر کے نام سے ایک ادارے کا قیام کیا جہاں ہمارا جو بزنس موڈل ہے وہ تین طرح کا ہے ایک تو وہ پیشنٹس ہیں جو کہ مستحق ہے جو پہ نہیں کر پاتے تو ہم ان کو فری آف کاؤس ٹریٹ کرتے ہیں اور ان کو ہم کس طرح فری آف کاؤس ٹریٹ کرتے ہیں کہ ان کی جو ڈاگنوسز ہے وہ بھی فری ہوگی ان کا چیک اپ بھی فری ہوگا اور ان کی فری میڈیکیشن بھی ہوگی اور ایک موڈل ہمارے پاس وہ ہے کہ جو چونکہ ہم دبائی میں رہتے ہیں الحمدللہ یہاں میجورٹی جو پیشنٹس ہیں جو لوگ ہیں پیشنٹس ہیں اور آل کمیونٹی کے پاس انشورنس ہے تو ان کو ہمارے پاس انشورنس موڈل ہے اور کرنٹلی ہم تقریباً چھ انشورنس کامریز کے ساتھ کام کر رہے ہیں جس میں جو جو ویل نون ہے المدلہ ہے ناس ہے ان جی آئی ہے صحت تک ہے اور ان کے جتنے بھی سب کٹیگریز سب کو ہم کور کر رہے ہیں میرا نام ڈاکٹر محمد نسیم صادر ہے میں پاکستان میڈیکل سینٹر کا میڈیکل ڈائریکٹر ہوں اور میں لیب پیتھولوجس بھی ہوں یہاں پہ پاکستان میڈیکل سینٹر جو ہے وہ پاکستان اسوسییشن دبائی کی پرمیسز میں قائم کیا گیا ہے اور یہ تمام کمیونٹیز کے لیے ہے یہ ایک توفہ ہے پاکستان اسوسییشن کی طرف سے یو ای کی تمام کمیونٹیز کے ایسے لوگوں کے لیے جو کالیٹی ہیلتھ کیر افورڈ نہیں کرتے کسی وجہ سے جو کہ اچھے میڈیکل سینٹرز میں کیش کی وجہ سے یا انشورنس کی وجہ سے نہیں جا سکتے تو وہ اس سینٹر میں آ سکتے ہیں اور یہاں پہ تمام فیسلیٹیز اویلیبل ہیں آپ کسی قومیت سے ہوں کسی مذہب سے ہوں آپ یہاں آئیے ہمارے ڈاکٹرز آپ کے انتظار میں ہیں ہمارے پاس تمام فیسلیٹیز ہیں